بسم اللہ الرحمن الرحیم بزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کو روحانی لادستخاری کی ضرورت ہے تو آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکے اور اگر آپ چینل کو سسکرائب کر کے مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو ضرور الحمدللہ یاد کریں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں گی انشاءاللہ اور آج جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے پہلے دروشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیاہ سی احادیث ہیں وہ رہے اللہ کی کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ہم سے تلق ہے جتنی بھی باتیں ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے نکلی چیارہ مبارک سے نکلی تو وہ آپ سمجھیں تو وہ ہمارے لئے احادیث ہیں اس کو احادیث کہتے ہیں تو آسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں نے اپنے بندے یعنی نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا سبحان اللہ دیکھیں جنتوں کے لئے اعلیٰ انام اللہ پاک میں اور وہ پشید ہیں وہ تو کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے وہ تو کوئی اس کو جانتے ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو سبحان اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں انام مقام اتا فرمائے اپنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے آمین سو مآمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں آمین سو مآمین آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بس دو منٹ کا یہ عمل جو آج میں بتاؤں گی اور آپ یقین مانیں اتنا مجرب ہے اتنا صبردسی عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں یا ودودو آپ نے ایک لفظ ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی آپ نے جو ہے انڈے پر کرنی ہے آپ یقین مانیں جس پیارے کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میں یا بیوی کے لئے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو انڈا آگ میں جیسے ہی جسے کہتے ہیں پکنا پکے گا اسی طرح آپ کے پیارے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی اتنی جلد اتنی آگ پیدا ہوگی آپ کے نام کی آپ کی سوچیں اتنی بیچینی ہو جاتی ہے متغیر و مطمئن اور تل بطال تسخیر مسخر کا یہ عمل ہے محبت کا آپ کو چاہت کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا آپ کی جو پیارے ہیں جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لئے ان کے دل میں کو تڑپ پیدا کرنے کے لئے عمل ضرور کیجئے گا بعض افہ حسن و وائف کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ تعویز وغیرہ کرنے سے یہ تو بناؤلہ اس طرح کے کام کرنے سے بھی آپ کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا یہ والا عمل ضرور کریں محبت کا خاصل خاص عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ نے یا فدودو کو انڈے کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اس سے پہلے پڑھائی کرنے سے مطلب کہ پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورہ مضمی پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے سورہ مضمی ایک دفعہ پڑھیں جائے نماز پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی ہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں انڈے کو ایک انڈا لینا ہے اور ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سورہ مضمی کی پڑھائی ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے ایک مرتبہ اور پھر یا ودودو کی تسبیح کرنی ہے کم مس کم تیتیس یا بہتر مرتبہ بدلے کے تیتیس یا بہتر مرتبہ اول آخر دروشیو کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے دم کرتے رہنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب اگر آت کو آپ پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی وقت دین مقرر کوئی سا بھی کر رہے ہیں پر رات کا وقت ہو تو صبح اٹھ کے آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے انڈے کو اُبلتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑ دیں پانی اُبل رہا ہو اس کے اندر چھوڑ دیں اور یقین مانیں کہ ایک دن میں الحمدلہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر میان بی بی میں بہت زیادہ خلیش بندیش چھوڑ کے جلیں یہاں تب کہ اطلاع کا مسئلہ تو بناو اس بھی لاج ہے تو یہ عمل کریں کبھی ایسا نہیں ہوگا نمبر دو اتنا لا جواب عمل ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو بارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو بڑھتی الحمدلہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو رشتوں کی بندیش ختم کرنے کے لیے جن کے رشتے نہ آ رہے ہو تو وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ جیسی وہ پانی میں رکھیں انشاءاللہ تین دن کے بعد رشتوں کی لین لگنا شروع ہو جائے گی الحمدلہ پہل دو نفل خاجت کے پڑھیں دو نفل توبہ کے پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور تحجر کے ڈائم اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کپڑے پاک صاف ہو جو آپ نے مطلب کے دھولے وے کپڑے ہو جو پہنے وے کپڑے نہ ہو دھولے وے کپڑے پہنے اس ٹائم عمل کے ہو گئے یا آپ نے صبح سے ہی آپ نے غسل وغیرہ کر کے تو اچھے کپڑے بہن بھائیوں نے پہنے تو کپڑے کلر جو ان سے وہ نیم ہو یعنی ہلکا کلر ہو تو انشاءاللہ لائٹ کلر میں وہ کپڑے ہو وہ اور بھی اچھا ہے لیکن اللہ پاک کو آپ کو پتہ ہے جو پڑھائی کے فرشتے یا موقع ہوتے ہیں ان کو لائٹ کلر یا خوشبو لائٹ خوشبو غلاق کی خوشبو ان جیزے غزہ ہے نا تو یہ ان کو پسند ہے سفید کپڑا موتبر میں سے سفید اور رکھ سلائی میں ہو تو جیسے حج کے لئے تیمن بانتے ہیں وہ اس طرح کا آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا خیر مسئلہ ہر پریشانی ہے اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم اتوارے بہن بھائیوں ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لئے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ان عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیر مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ